جب چیرمند تحریک انصاف کو گرفتار کیا گیا نو می کو تو آٹھ می کو تو اس کے بعد ایک سانے حد ایک یوم سیاہ ہے نو می وہ والا واقعہ ہوتا ہے اور جب پانچ اگست کو گرفتار کیا جاتا ہے تو کوئی کہیں کوئی مطلب نظر ہی نہیں آتا آپ کی ساری پارٹی کہاں چلی گئی پارٹی کہیں نہیں گئی پارٹی موجود ہے کچھ لوگ گئے نامبر لوگ گئے نہ جاتے تو بہتر ہوتا ان کی جانے کا ہمیں افسوس بھی ہے سچی بات ہے کٹھے وقت بھی گزرنا کچھ لوگوں کا تو کہنا ہے کہ اچھا وہ لوگ چلے گئے پارٹی میں صفائی ہو گئی ٹھیک ہے لوگوں کی رائے ہیں میں سمجھتا ہوں سیاست میں تو لوگوں کو ملایا جاتا ہے بکھیرا نہیں جاتا یہ میرا ویو ہے بہرحال اب ان کا ایک سیاسی فیصلہ ہے ہمیں اس کا احترام کرنا ہے بات یہ ہے کہ اس کے باوجود اس کے باوجود لوگوں نے اظہار کیا دیکھئے نو مئی کا جہاں تک واقعہ ہے کوئی زی شعور پاکستانی نہیں چاہے گا کہ ہمارے شہدہ انہوں نے ہمارے لئے قربانیاں دیں ہم ان کا بے پناہ احترام ہے ان کے خاندانوں کا احترام ہے ہمارے انسٹلیشنز اس پر کوئی زی شعور آدمی کبھی نہیں چاہے گا اب ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کروا لیجئے جی ایک انڈیپینڈنٹ جیڈیشل انویسٹیگیشن کروا لیجئے کیونکہ ہماری پولیسی پر امن رہی ہے ہم نے آپ نے دیکھا لیبیٹی سے لے کے رواد تک گئے ایک گملہ نہیں ٹوٹا آپ نے دیکھا ہسٹری رہی ہے پور امن سیاست کی رہی ہے پشدد ہماری سیاست کا حصہ رات تھا نہ ہے نہ ہونا چاہیے اب اس کے بعد پارٹی کے ساتھ جو آپ نے دیکھا جس قسم کا دباؤ ڈالا گیا جس قسم کی وفاداریاں تبدیل ہوئیں لوگوں کو ایف آئی آرے پور امن احتجاج پہ ایف آئی آرے گرفتاریاں گھروں پر چھاپے تو اس محول میں آپ کیا ایکسپیٹ کرتے ہیں لوگوں کو جب موقع بلا اپنے اظہار کا تو انہوں نے پشاور اور ہویڈیا میں اظہار کیا کہ نہیں کیا کیا جہاں پابندی نہیں ہے جہاں پابندی نہیں ہے دیکھیں آئین کیا کہتا ہے آئین کہتا ہے کہ پور امن احتجاج آپ کا آئینی قانونی حق ہے اور ہماری یہی تلقین ہے اب جہاں محول ایسا ہے سازگار مثال کے طور پر اوبرسیز پاکستانیز آپ دیکھئے نا آپ برطانیہ میں دیکھئے آپ امریکہ میں دیکھئے آپ کیرنڈا میں دیکھئے باہر دیکھیں جو اوبرسیز پاکستانی ہیں وہ اپنا نکتہ نظر بیان کر رہے ہیں نا کیونکہ وہاں پابندی اس قسم کی نہیں ہے اب کل اگر سوابی میں ایک پور امن ایک یکچہتی کا مظاہرہ ہوتا ہے یا مردان میں ہوتا ہے اور بیتالیس لوگ پور امن گرفتار ہو جاتے ہیں اور ایک سو چار لوگ وہاں گرفتار ہو جاتے ہیں بتائیے حبیب صاحب اس کا کیا جواز ہے دیکھیں نا اس کا کیا جواز ہے کیا اس کو اب جمہوری عمل کہیں گے کیا پی ڈی ایم سرکار جو آئے دن جمہوریت کا راگ علاپتی تھی کیا پیپلز پارٹی جو جمہوریت کا علم بلند کرتی تھی ان کو دکھائی نہیں دے رہا جو کیا ہو رہا ہے اور خاموش ہے شاہ صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو تو اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات درست کرنے کے لیے کچھ قدم آگے بڑھانے پڑیں گے اور کچھ آپ کو اپنے لیے کچھ سپیس پیدا کرنی پڑے گی اس کے لیے آپ ایک بات کہی جاتی ہے کہ تھوڑا سا موقف میں نرمی اور کچھ بات باتچیت آگے بڑھانے کی آپ کو لگتا ہے کیونکہ امکان پیدا ہوا ہے اگر آپ غور فرمائیں آپ کے چیرمن تو برسر عام اسٹیبلشمنٹ کو دعوت دیتے رہے نا کیا یہ بات کرتے ہیں اور کیا بیغام دے دیکھئے نا ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہی ہیں ہم پاکستانی ہیں اس ملک کے شہری ہیں ہمارے حقوق ہیں آئین میں درج ہیں جو آئین میں درج ہیں حقوق ان کا احترام کیجئے یہ ملک ہم سب کا ہے یہ ادارے ہمارے ہیں ان اداروں نے پاکستان کے دفاع کے لیے بڑا کردار ادا کیا ہے چانی قربانیاں دی ہیں دہشتگردی کی جنگ میں ہماری افراج نے ہماری پولیس نے ہمارے عام شہریوں نے مل کر جو جد و جہد کی ہے اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں ہمارا کسی خدارہ خاصتہ ادارے کے ساتھ اختلاف نہ تھا نہ ہے نہ ہونا چاہیے ملک کے مفاد پہ ہی نہیں ہے ملک کے مفاد پہ ہی نہیں ہے اور ہم تو چاہیں گے کہ جو آئین اور آئین کے اندر چیزیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہر محکمے کا ہر سٹیٹ آرگن کا ایک رول متین ہے اس رول کے اندر ہم سب رہ کے کام کریں تو ملک کے لیے آسانی ہو جائے گی ابھی آپ نے جانے والوں کا ذکر کیا جانے والے کچھ لوگ تو ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پہ دباؤ ڈالا گیا ہم چلے گئے کچھ نے کہا فون آیا کچھ نے کہا جی کہ ہم سیاست چھوڑتے ہیں یہ بتائیے کہ ان میں سے کچھ لوگ اب دوبارہ ایسا لگتا ہے اپنے ٹویٹر کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے وہ اظہار ایسا کرتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی سے کہیں میل جو کھاتا ہے کیا آپ انہیں واپس لینے کے لیے تیار ہیں یا واپسی کے امکانات اس صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ پیدا ہو سکتے ہیں دیکھئے اس پہ میں سمجھتا ہوں اس پہ بھی بات ہوئی ہے اس پہ تباہدہ خیال ہوا ہے وہ حضرات جنہوں نے کوئی اس قسم کی منفی بیانبازی نہیں کی وہ حضرات جنہوں نے کسی نئی سیاسی جماعت میں شمولیت نہیں کی اور وہ خاموشی سے گھر بیٹھے ہیں اور ان کا ابھی بھی جن کا ہے نظریہ یا سوچ یا دل جو ہے وہ تحریک انصاف کے جو کھور پرنسپلز ہے اس سے جڑتا ہے میں سمجھتا ہوں اس پر غور کیا جا سکتا ہے آسد عمر صاحب اب بھی ہیں پارٹی میں جی وہ برملا کہہ چکے ہیں میں پارٹی میں اور مشاورتی عمل کا حصہ بھی بنتے ہیں وہ جب جب ان سے کسی نے رابطہ کیا ہے ان نے دیانت دارانہ مشورہ دیا ہے اچھا تو اب بھی آپ کے روابط ہیں ان لوگوں سے جو جو پارٹی چھوڑ چکے ہیں کیا وہ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں اس تازہ پیش آمدہ صورتحال میں نہیں اس وقت تو جو گئے ہیں تو وہ اس اس موقف پر گئے ہیں نا کہ ہم سیاست سے لا تعلق ہو رہی ہیں تو جب وہ سیاست سے تعلق جوڑنے کا فیصلہ کریں گے تو سکتا ہے رابطہ ہو جائے شاہ صاحب ایک بات کچھ آپ کو آپ کی پارٹی کو ایک کچھ تانے کے اس انداز میں کی جاتی ہے کہ یہ شاید مقافات عمل ہے دو ہزار سولہ سترہ اٹھارہ میں جو کچھ ہوا وہ دو ہزار بائیس تئیس میں آپ کے ساتھ ہو رہا ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر کل کو آپ اقتدار میں آتے ہیں تو شاید آپ کو اس پہ آپ بند باندھنے کے قابل ہوں گے اگر آپ غیر جانددار اور بے لاغ تجزیوں اور تفسروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں موسیقی 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 موسیقی